جی ایک اور ویڈیو لے کر آئے اس ویڈیو کو پورا واج کرنا اور تاکہ ظالموں کو سکس سکس سزا دی جائے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا چینل لازمی سبسکرائب یہ ویڈیو دیکھیں وہاں پہ میں نے ڈیڈ بوڈییں جب وہاں دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ نہ ان کے اوپر کوئی کپڑا تھا نہ ان کی کوئی ایسی کیر ہو رہی سی جس سے ان کی کوئی فاظت ہو سکے اور ان کو پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ابھی ابھی تازی چھت کے اوپر دو ڈیڈ بوڈی پھینک کے آئیں میں بڑا افسوس ہوا ہوتے کہ یار پھینک کے ہیں تو میں نے فوری طور پر اپنے علیم صاحب کو کہا کہ یہ تالہ اوپر والا کھلوائیں تو بڑی مشکل سے انہوں نے وہ تالہ کھلا تو جب میں اوپر گیا تو وہاں پینتیس ڈیڈ بوڈی ہیں یہ ایک جگہ پہ پڑی ہوئی تھی اور جالی والے دروازے تھے کھل لیتے اس کی سنایپس میں نے لی اس کے بعد سامنے دیکھا تو تازہ خون ایک لیڈی سپرانی کوئی پہلے کی دو تقریباً پندرہ بیس دن کی لڑکی کی ایک ڈیڈ بوڈی پڑی تھی ایک تازی تازی پڑی تھی اور وہ اس کو کھا رہے تھے چیلیں کھا رہی تھی لیکن میں یہ بہت افسوس ہوا میں نے کہا یہ دو لڑکے ہیں دو لڑکیوں کی آپ نے اس طرح بے حرمتی لاشوں کی کی ہوئی اور یہ اندر پینتیس لوگ پڑے ہوئے ہیں کیا آپ کو اس چیز کی شرم نہیں آتی کہ آپ نے اس کو انڈیا بنائیا ہوا یہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کی یہ ڈیڈ بوڈی ہیں پڑی ہیں ان کو دفنائیں اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو یہ سمجھ لے آ قیامت والے دین ان لوگوں کا ہاتھ تمہارے گریوان میں ہوگا تو انہوں نے مجھے بڑے آرام سے کہا کہ اس کے اوپر ہی ہمارے لڑکے لڑکے جو ہے نا وہ سرچ کرتے ہیں اس سے وہ سیکھتے ہیں تو میں نے کہا سیکھنے میں تو کوئی بڑی بری بات نہیں سیکھیں دیکھیں یہ چیز دیکھیں کہ لا وارسی آپ کہتے ہیں ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے اس کی لا وارسی کے آپ پوسٹ مارٹم کرنے کے فوری بعد اس کا نادرہ کے اندر رکار ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آئے تھے جن کو ہم نے دفنا دیا ہے تو اتنا ظلم نہ کریں کہ ان کو کوئے کھائیں ان کو چیلیں کھائیں کیڑے کھائیں ہماری آخرت کوئی آپ کو نظر نہیں آتی کہ ہم نے جانا ہے ان قبروں میں تو میں ان شہط اللہ یہ سی ایم صاحب کو کل ہی جا کے کہوں گا کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں اور آپ کی انکواری ہولڈ ہوگی اور جو شخص اس میں ملوث پایا گیا وہ نوکزی سے بھی جائے گا اور ملوث پایا گیا